گرمی کا دن آرہا ہے ایک بہت کومن فروٹ اس وقت کھایا جاتا ہے جس کا نام ہے خربوجہ جس کو انگریجی میں ہم لوگ کینٹالوب بھی بولتے ہیں مسک میلن بھی بولتے ہیں اور اس کا میڈیکل نام ہے کیکیومینز میلا میلو اینیوے یہ جو فروٹ ہے یہ بہت کم کیلری والی ہوتی ہے تو ویٹ لاؤس کے لئے بہت ہی جبردست ہے اگر ایک ٹائم کا کھانا آپ اس کو کھا لیتے ہیں تو بہت بڑیا ہے سترہ کیلری ہوتا ہے صرف سو گرام کھائیں گے تو سترہ کیلری ہوگا اور جس میں آپ کو میں بتا دوں فیٹ ہی نہیں کری پوائنٹ ٹو گرام ہے فائبر بھی ہوتا ہے بٹ مینلی اس میں ہوتا ہے آئیرن بیٹامین سی بیٹا کیروٹین اور پوٹیشیم یہ چار چیز اس میں کافی ہوتی ہے مسک میلن میں خربوجہ میں جو سب سے بڑیا بات ہے بیٹا کیروٹین جو ہمارے آنکھ کی پاور کو امپروو کرتا ہے ویٹامین اے بنتا ہے آپ کو معلوم ہے بیٹا کیروٹین سے اور یہ انفلامیشن کوئی بھی طرح کی باڈی میں سوجن اس کو کم کرتا ہے ویٹامین سی ہونے کے وجہ سے سکین کو فائدہ دیتا ہے ہماری امیونیٹی کو بڑھاتا ہے ہماری جو بیماری سے لڑنے کی چھمتا ہے اس کو بڑھاتا ہے اور ہمارے باڈی میں ریپیئر کیپیسٹی کو بڑھاتا ہے اچھا اس میں پانی ہوتی ہے نائنٹی فائی پرسنٹ پانی ہوتی ہے تو پانی کا پیاز بھی بجھاتا ہے تو آپ کو کبھی بھی گرمی کے دن میں مسک میلن لیتے ہیں خربوجہ لیتے ہیں تو یہ بہت پانی کا بھی کام کرتا ہے اور اس میں آپ کو منرلز بھی مل جاتا ہے مسک میلن سے ہماری سٹومک السر میں بڑا فائدہ ہوتا ہے کوئی بھی پیٹ میں السر وغیرے ہو اور ہماری ڈائیجیسٹی سسٹم کو بھی ہلدی بناتا ہے پوٹیشیم زیادہ ہوتا ہے تو اس سے اس میں قریب چونتیس میلیگرام پوٹیشیم ہوتا ہے جس سے ہمارا بلڈ پیشل میں بھی فائدہ کرتا ہے بلڈ پیشل لورنگ کرتا ہے امیونیٹی کو بڑھاتا ہے انٹی انفلامیٹری پروپرٹی ہے کیونکہ اس میں بہت ساری پیپٹائیڈز ہیں جو اس طرح کے کام کرتا ہے مسک میلن میں لنگز کے لیے بڑا فائدہ پہنچتا ہے کیونکہ اس میں بیٹا کیروٹین بھی ہوتی ہے اور دانت کی درد ہو یا ڈینٹل پرابلم میں ویٹامین سی اس میں بہت زیادہ ہوتا ہے آپ کو معلوم ایک دن میں قریب چالیس میلیگرام اگر ویٹامین سی کی جرورت ہے تو چھبیس میلیگرام تو سو گرام مسک میلن میں مل جاتا ہے اگر آپ دو سو گرام خربوجہ لے لیتے تو پورا دن کا ویٹامین سی آپ کو ایک ہی ساتھ مل گیا اور سکن کے لیے بہت فائدہ کرتا ہے کیونکہ اس میں بی کامپلیکس بھی ہے ویٹامین سی بھی ہے تو جو خربوجہ ہے یہ بڑا ہیلڈی کھانا ہے اور گرمی کا دین آرہا آپ جرور کھائیے ڈائیبیٹیز میں اس میں نقصان نہیں ہوتا کتنے ہی میٹھا ہو کیونکہ اس میں کاربو ہائیڈڈ بہت کم ہوتی ہے اور اس لیے آپ اس میں تین گرام ٹوٹل کاربو ہائیڈڈ ہے تو آپ آرام سے لے سکتے ہیں ڈائیبیٹیز والے لے سکتے ہیں ہرٹ کے لیے بھی فائدہ کرتا ہے تو آپ خربوجہ جرور کھائیں گرمی کے دین میں وجن لوس کر لیے کے لیے بھی بہت بڑی آئے اس ویڈیو کو آپ جرور لوگوں سے شیئر کیجئے دیکھیں میں ایسے تو ہرٹ کا ٹریٹمنٹ کرتا ہوں پر میں ایز اہ ہوبی میں سوچتا ہوں ہر آدمی کو کچھ نہ کچھ ہیلت کے بارے میں کچھ کھانے پینے کے بارے میں ہم جندگی بھر کھاتے ہیں معلوم نہیں کون سا ہیلتی ہے کون سا انہیلتی ہے کیا کھانا چاہیے نہیں کھانا چاہیے تو میرے کو لگتا ہے یہ بات آپ سے شیئر کرنا بہت ضروری ہے آپ اس بات کو اپنے دوستوں سے شیئر کیجئے اپنے رستے داروں سے شیئر کیجئے آپ کے واتس اپ گروپ میں سرکیلیٹ کیجئے ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کیجئے ہماری ایک زیرو آئل کوکنگ کی چینل ہے اس کو ضرور سبسکرائب کیجئے کیونکہ ہم سکھاتے ہیں ہیلتی کوکنگ اور میں سمجھتا ہوں آج سے دس پندہ سال بعد وہی سب سے زیادہ امپورٹنٹ کوکنگ سسٹم ہوگا بینہ تیل کے کیسے سبجیاں بنیں کیسے ہر چیز کو بنا سکتے ہیں بینہ تیل کے تو یہ جاننا بہت جروری ہے تو ملتے ہیں پھر سے ہمارے چیز کو بنا سکتے ہیں